آج کالوکووہ اڑتے اڑتے جنگل کے باہر والے حصے کی طرف چلا جاتا ہے جو انسانوں کی آبادی کے پاس تھا وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کالوکووے کی نجر جمین پر پڑتی ہے اسے وہاں کوئی چیز دخائی دیتی ہے اور کالوکووہ ترنت اس چیز کے پاس جاتا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ڈراؤنے کووے کا سر ہو اس کی آنکھیں بھی کیسے باہر لٹک رہی ہیں؟ ہو نہ ہو یہ چیز ہے کوئی کام کی ایسے کرتا ہوں میں اسے اپنی پتنی کے پاس لے جاتا ہوں وہ ہی بتائے گی یہ کیا ہے اور پھر کالوکووہ اس چیز کو اٹھا کر اپنی پتنی گوری کووی کی طرف چلا جاتا ہے گوری جرہ آنکھیں کھولو تو سہی کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا ہے لے جاؤ اسے مجھے اسے بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا اٹھا کر لے آئے ہو گوری ایک بار دیکھو تو سہی نہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا سر ہو اور آنکھیں کتنی ڈراؤنی ہیں اس کی اور پھر ڈڑتے ڈڑتے گوری کووی اس چیز کو گھوٹ سے دیکھتی ہے کالو میں بھی پاگل ہی ہوں ایسے ہی ڈر رہی ہوں اس چیز سے یہ تو ایک ماسک ہے ماسک وہ کیا ہوتا ہے؟ بتاؤں؟ ہاں بتاؤ نا تو پہلے اس کو اپنے چہرے پر چڑھاؤ اور کالو کووو اس ماسک کو اپنے سر کے اوپر سے چہرے پر چڑھا لیتا ہے ہاں 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 ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ڈیل ہو تم مجھے بھی دیکھنا ہے میں کیسا دیکھتا ہوں اس ماسک میں تو چلو میرے ساتھ کہاں؟ چلو نا اور گوری کووی اسے ندی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اب جرہ دیکھو اپنے آپ کو اور کووو جیسے ہی ندی میں اپنی پر چھائی دیکھتا ہے تو اس کی تو چینکیں نکل جاتی ہیں ہاں ہاں یہ کون ہے کیا یہ میں ہی ہوں ہاں ہاں کالوو یہ تم ہی ہو یہ تو بہت دلچسپ چیز ہے اچھا ہی ہوا جو تم اٹھا لائے ہو اسے لیکن ہم اس کا کریں گے کیا؟ اب تو بہت مجھا آنے والا ہے مجھے میں نے ساری فلم سوچ لی ہے کہ ہم اس سے کیا کریں گے؟ جرہ دیکھو ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا نہیں نہیں گوری کوئی بھی نہیں ہے پاس میں کالو میرے سندر پتی ایک بات مانو گے؟ ہاں ہاں بتاؤ نا مانو گا یہ پکشی بھی نا آج کل بہت خراب ہو گئے ہیں نہ تو مانگنے پر بھوجن دیتے ہیں اور نہ ہی چرانے دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں رات کو اس ماسک کو پہن کر پکشیوں کو ڈرائیا کریں گے اور بدلے میں ان سے اپنا من پسند بھوجن مانگا کریں گے واہ گوری یہ تو بہت مجھے کا کام ہے میں تو بہتے کو ڈراؤں گا سب سے پہلے اور بدلے میں لوں گا اسے امرود تو چلو پھر گھر چلتے ہیں رات ہو لینے دو اور پھر وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں گھر پہنچ کر وہ رات گہری ہونے کا انتجار کرتے ہیں کالو جرہ دھیان سے ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی دن پکڑے جاؤ تم بے فکر ہو جاؤ ایسے کاموں کا تو میں ماسٹر ہوں جیادہ نہ ڈرانا پکشیوں کو بس تھوڑا سا اور جیسے ہی کوئی پکشی کچھ کھانے کو دے دے تو مان بھی جانا ایسا نہ ہو کہ پکڑے ہی جاؤ اب میں جاتا ہوں اور توتے کی خبر لیتا ہوں جرہ اور کواہ وہ ماسٹ پہن کر توتے کی طرف چلا جاتا ہے اٹھو اٹھو توتے بڑی چونچ والے توتے اٹھا کون ہو تم میں چڑیل ہوں اور مجھے تمہارا خون پینا ہے بہت پیاسی ہوں میں تو چڑیل بہن جی پانی پیونا میرا خون کیوں پینا چاہتی ہو تم نہیں مجھے تمہارا خون ہی پینا ہے میرا خون میرا خون تو بہت کڑوا ہے تو پھر کوئی میٹھی چیز دے دو پھر ہی میں چھوڑوں گی تمہیں ورنہ تیار ہو جاؤ چڑیل بہن جی میرے پاس دو امرود ہیں بہت میٹھے ہیں آپ وہ لے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو اگر آپ کو ہو تو میں روز آپ کے لئے امرود لے آیا کروں گا میٹھے میٹھے تو پھر دو امرود ہی اور توتہ اسے دو امرود دے دیتا ہے یاد رکھنا اگر کسی دوسرے پکشی کو بتایا نہ میرے بارے میں تو تمہارے پورے پریوار کا خون پی جاؤں گی میں نہیں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی آپ تو بہت اچھی چڑیل ہو اور پھر کالو کوا وہ امرود لے کر واپس چلا جاتا ہے آگے کالو جی گوری آج تو توتہ کو ڈرانے کا بڑا مجھا آیا پتہ ہیں میری منتی کر رہا تھا اور پھر ایسا کہتے ہوئے وہ جوڑ جوڑ سے ہنستے ہیں توتہ اوے توتہ اٹھو دیکھو کتنی دوپہر ہو گئی ہے آج بھوجن ڈونے نہیں جانا کیا رانو میرا سو نہیں پایا کیوں توتہ بھی یا کیا ہوا نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی تھوڑی طبیعت خراب تھی اور پھر توتہ رانو جڑیا کے ساتھ بھوجن ڈونے نکل جاتا ہے گوری کوای اور کالو کوای کو بھوجن کی تو آج کوئی فکر نہ تھی وہ توتے کے امرود کھا کر ندی کی طرف چلے جاتے ہیں گوری وہ ماسک چھپا کر رکھا ہے نا ہاں ہاں میں نے وہ گھونس لے کے نیچے پتہ میں چھپایا ہوا ہے بھوجن کی تو فکر ختم ہوئی اب ہم روچ کسی نے پکشی کو ڈرائیا کریں گے اور بھوجن لے لیا کریں گے آج کس کی باری ہے مجھے تو کبوتر پر بہت گصہ ہے کیوں نہ آج کبوتر کی ہی خبر لیں ہاں ہاں گوری مجھے بھی کبوتر جرہ اچھا نہیں لگتا آج اسی سے حساب برابر کرتے ہیں اس سے تو میں سرسوں کے بیج لوں گا کھانے کو تمہیں پسند ہے نا سرسوں کے بیج گوری ہاں ہاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور کالو اور گوری اپنے گھر چلے جاتے ہیں جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے کالو وہ ماسک پہن لیتا ہے کالو جی ویسے اتنے بھی بورے نہیں لگتے تم اس ماسک میں اچھا جرہ دھیان رکھنا اگر کوئی پکشی تمہارے پیچھے لگ جائے تو اپنے گھونسلی کی طرف نہ آنا پہاڑوں کی طرف نکل جانا مجھے بھی نہ پکڑوا دینا کہیں تم ایسا سوچو بھی نہ پکشی مجھے دیکھتے ہی کامپنے لگتے ہیں اور پھر کالو کبوا وہ ماسک پہنے ہوئے کبوتر کی طرف چلا جاتا ہے بچاؤ 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 کوئی چڑے لگی ہے مجھے بچاؤ چپ کر جاؤ بھدھی آنکھوں والے موٹے کبوتر اگر آپ جرابی بولے تو کچھا ہی کھا جاؤں گی میں تمہیں اور کبوتر ڈڑھتے ہوئے چپ کر کے اپنا مو دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے لاؤ اب دو سرسوں کے وہ دانے جو کل لائے تھے تم دوسرے جنگل سے جو حکم چڑیل جی جو حکم لے مجھے نہ کھانا اور جو کچھ بھی میرے گھونسلے میں ہے سب لے جاؤ بس میری جان نہ لینا مجھے منے سے بھوٹا لگتا ہے چڑیل جی اور پھر کبوتر سرسوں کے دانے اسے دے دیتا ہے آپ میں جا رہی ہوں اگر کسی پخشی کو بتایا تو سوچ لینا پھر سرسوں کے دانوں سے کام نہیں چلے گا یہ تمہاری گندی گندی آنکھیں ہی نکال کر کھا جاؤں گی میں اور پھر ایسا کہتے ہوئے کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے کیا بات ہے کبوتر تم خاموش کے ہو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں بس ایسے ہی پاس بیٹھا توتہ کبوتر کی ایسی خاموشی دیکھ کر جان جاتا ہے کہ آج رات وہ چڑیل کبوتر کو ڈرا کر گئی ہے کبوتر جی چک تو ایسے ہو جیسے کسی چڑیل نے ڈرایا ہو تمہیں نا 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 نہیں لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو بس مجھے ایسے ہی لگا لیکن اگر کوئی چڑیل خون پینے آئے تو اسے کھانے کو کچھ جرور دے دینا ورنہ مارے جاؤ گے توتے کی یہ بات سن کر کبوتر سے بھی رہا نہیں جاتا توتے میں نے تو سرسوں کے دانے دے کر اپنی جان بچائی تھی اور تم نے کیسے بچائی اپنی جان میں نے تو امرو دے کر پاس بیٹھی رانو چڑیا بہت حیران ہو کر توتے اور کبوتر کی باتیں سن رہی تھی تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہو مجھے بھی بتاؤ کیا ہی امرو د اور سرسوں والی بات اور پھر توتہ ڈرتے ڈرتے رانو چڑیا کو ساری بات بتا دیتا ہے مجھ سے تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو مار دے گی وہ چڑیل مجھے ایسے نہیں ڈرتے کبوتر بھی اگر تم ایسے اکیلے اکیلے ہی اس چڑیل سے ڈرتے رہے تو وہ ابھی تو بھوجن لے کر چلی جاتی ہے اور بعد میں ہمیں مار بھی سرکتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم ایسا کرتے ہیں آج رات ہم دینوں مل کر کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ چڑیل جنگل میں آئے تو ہم سب مل کر اسے پکڑ لیں گے یہ ٹھیک ہے لیکن پہلے سامنا کون کرے گا اس چڑیل کا میں کروں گی کبوتر آپ دونوں پاس میں ہی چھپ جانا اور میں راستے والے پیڑ پر بیٹھ جاؤں گی اور پھر وہ تینوں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک گھنے پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور رانو چڑیا راستے کے بیچ والے پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے کالو جی اگر آج میں جاؤں چڑیل بن کر تھوڑا مجھے بھی تو دیکھنے دو کہ کیسے پکشی ڈرتے ہیں ہم سے گوری تم تو ماسکے بغیر ہی چڑے لگتی ہو بھلا تمہیں اس ماسکے کیا جرورت کیا کہا تم نے نہیں نہیں کچھ نہیں میں نے کہا تم بہت سندر ہو اب جاؤ لیکن گوری چرا دھیان سے لیکن جانا کس کی طرف ہے آج کیوں نہ آج بلبل کی ہی خبر لے لوں بہت میٹھے میٹھے پھول ہیں اس کے گھونسلے میں ہاں میں تو بلبل کی طرف ہی جاتی ہوں اور پھر جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے گوری کووی وہ ماسک پہن کر نکل جاتی ہے یہ کیا یہ کونسا پکشی بیٹھا ہوا ہے راستے میں یہ تو رانو چڑیا ہے کیوں نہ پہلے اس کی ہی خبر لوں اور گوری کووی سیدھی رانو چڑیا کی طرف جاتی ہے میں چڑیل ہوں چڑیل بہت خطرناک ہوں میں تمہیں کھا جاؤں گی سب آجاؤ سب آجاؤ آگئی ہے وہ چڑیل ایسے سنتے ہی کبوتر اور دوتا آ کر اسے چونچے مانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا ماسک اتا دیتے ہیں یہ تو گوری ہے یہ تو گوری ہے اور گوری کو تو بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی جیسے دیسے وہ وہاں سے بھاگتی ہے سب پکشی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ سیدھی اپنے گھونسلے میں آتی ہے میرا خون پینا ہے نہ تمہیں گوری بتاؤ بتاؤ بس ایک دفعہ ہمیں ماف کر دو ہم تو سب پکشیوں سے مجاک کر رہے تھے مجاک نہیں بھوجن لینے کے لیے ہمیں ڈرا رہے تھے وہ تینوں کالو اور گوری کے ڈراموں کو تو جانتے ہی تھے اس لیے وہ انہیں ماف کر دیتے ہیں موسیقی